مرتبہ ہم نے کچھ ویسے بس باتیں کی تھی اصلا ہمارے پاس کچھ تھا نہیں تو میں نے کہا کہ اس کو جو پشلی دفعہ بھی چیزیں دیکھی تھی اس کو بڑا تہلیری شکل میں آ جائے تھا کہ آپ لوگ اس کو بات میں ریکال کر سکیں چیزیں تو وہ کچھ کوشش کی ہے سلائٹ وغیرہ بنانے کی تو ایک تو ہم وہی دیکھیں گے جو یزید کا دور تھا اور اس کے بعد آج انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ یزید کے بعد جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت تھی اور وہ کتنا عرصہ رہی اور اس کے دوران کون سے واقعات ہوئے اس کے بعد پھر عبدالملک بن مروان کا ہے وہ بہت اہم دور ہے سب سے زیادہ بنو میہ نے عور پکڑی عبدالملک کے دور میں اور یہ پسلہ سے بہت اہم ہے کہ جو اسلام زیادہ پھیلا ہے باہر چاہے عبداللوس کیا ہو یا ایفریکہ میں بھی ہماری طرف تو اگرچہ بہت حضرت عمر کے دور سے شروع ہو گیا تھا لیکن آہ جو یہاں مسلم سوسائیٹی باہر کے ایڑیاز میں جیسے ساؤٹھ ایشیا میں بھی اور ایفریکہ وغیرہ میں عبدالملک کے دور میں سٹرانگ ہونی ہے زیادہ تو وہ ذرا اہم ہے تم ایک لیکچر تو عبداللہ بن زبیر پہ کیا تو نہیں تھا نہیں سر عبداللہ بن زبیر پہ ہم نے پڑھا نہیں تھا نہیں پڑھا تھا صحیح ہے ٹھیک ہے جی تو یہ عمریوں کی جو حکومت ہے یہ ایک تالیس ہجری سے لے کے ایک سو بتیس تک ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسائل گوا ہے دس میں اور اس کے بعد سے آہ گیارہ ہجری سے لے کے جو چالیس تک ہے وہ خلافت راشدہ کا دور ہے جو تیس سال ہے اس کے بعد پھر حضرت معاویہ آ جاتے ہیں فورٹی ون میں اور آپ آہ ساٹھ تک یعنی یہ جو بیس سال ہی ان بیس سال ہی آل بوس پڑھتے تو حضرت معاویہ کی حکومت رہی ہے تو ایک دفعہ خیر دیکھ لیتے ہیں ایک تالیس سکھ سو بتیس بیچ میں ایک پوز آئے گا ہم دیکھیں گے کہ جب آہ حضرت معاویہ کی وفات ہوتی ہے ساٹھ میں اور یزید آہ حکومت سنبھالتا ہے تو چونسٹھ میں پھر یزید کی وفات ہے اس کے بعد ایک جیسے نو سال کے گیپ ہے جس میں معاویوں کی حکومت جیسے بالکل ہی چلی گئی تھی اور اس وقت میں زیادہ یعنی اس پہ بہنس تو رہی ہے ظاہری بات ہے کہ خلافت کس کی ٹھیک تھے کس کی نہیں تو اس میں زیادہ تا لوگوں کہنا یہی ہے کہ وہ حق اس وقت خلافت کا حضرت عبداللہ بن زبیر گئی ہے تو وہ جو نو سال کا پیریڈ بنت ہے سیسٹی فور سے لے کے سیونٹی تری تک وہ ایسا وقت ہے نہیں جس معاوی بہت کمزور تھے اور ان کا ہولڈ نہیں تھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کا حکومت تھی اکثر جبوں پہ اس کے بعد پھر عبدالملک بن مروان نے جب آہ اس کو کیا ہے ہووٹ ہو کیا تو اس کے بعد صرف دوبارہ پھر انہوں نے پاؤنگ کی ہے بارال ون تھرٹی ٹو میں پھر ایونچلی آباسی آگے تو ان کا پھر خاتمہ ہو گیا ان کی حکومت کا اس کے بعد ہاں ایک ان کی جو شاخ ہے آہ وہ ہے جنہوں نے اندلس میں جا کے حکومت کی ہے تو وہاں ان کی حکومت بھی آپ کہہ لیں کہ عمویوں کی کوئی تقریباً تین آہ ساڑھے تین سو چار سو سال ادھر بھی رہی ٹھیک ہے وہ ہم پڑھیں گے الگ سے جب اندلس کی تاریخ پہ بات آئے گی نا وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی عمویوں میں مطلب جو آخری تھا آہ شام کے بیٹوں میں سے عبدالرحمان تو وہ چلا گیا تھا وہاں وہ معلوم ہیں جو عبدالرحمان ات داخل جی سے کہتے ہیں اچھا جی تو آگے یہ ذرا ایک دفعہ خلافہ ان کے دیکھ لیں کل بارہ خلافہ ہیں جو بن عمویہ کے ہیں حضرت معاویہ سے یہ شروع ہوتا ہے پھر یزید بن معاویہ ہے پھر معاویہ بن یزید پھر مروان بن حکم پھر عبدالملک بن مروان ہے یہ ان میں جو سب سے مضبوط عقمران گزرا ہے آہ حضرت معاویہ کے بعد وہ عبدالملک ہے آہ لیکن یہ کہ اس کو ذرا اس لیے آسے زیادہ اہمیت ہے کہ باہر کی جو ایکسپنشن ہے وہ اس کے طور پر سب سے زیادہ ہوئی ہے مطلب صرف جو اس کا ایک گورنر تھا حجاج اس کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی ہے بطور گورنر کسی بھی مطلب کسی خلیفہ کے ہاں بھی شاید فتوحات نہیں ہوئی جتنے اس نے اکیلے گورنر کی حیثیت سے کی ہیں تو اس ٹائم میں بہت پھیلی ہے خلافہ یعنی جو اس کا عدود ہے یا رقبہ ہے وہ بہت بڑا ہے پھر اس کے بعد ولید ہے اس سلیمان بن عبد الملک یزید بن عبدالعزیز اس پہ ایک نام مس ہو گیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جی اس طرح میں یہی سوچ رہی تھے کہ آپ نے ان کا نام کیوں نہیں کیا یہاں پہ آہ وہ حالانکہ ان میں بالکل یعنی امویوں کی اگر کچھ لوگوں نے لاج رکھی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ جیسے ان کے بڑوں نے جو کچھ کیا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کفارہ دیا ہے جیسے اس کا اور یہ اسکپ ہو گیا ہے لکھنے لکھتے ہوئے تھے ان کا جو آرڈر میں ان کا نام آئے گا سلیمان کے پاس ٹھیک ہے نہیں آٹھ میں خلیفہ ہوں گے یہ جو سلیمان بن عبدالعزیز ہے نا کمبس ساتھ تو اس کے بعد سلیمان نے چونکہ اپنے کسی بھائی کو یا اپنے آہ بیٹے بیٹا تو یہ یاد نہیں ہے کہ اس کا میرا خیال ہے کہ نہیں بہرحل بھائیوں کا خیال یہ تھا کہ ان کو جائے گی خلافت لیکن آہ سلیمان ایک تو دوستی بھی تھی عمر بن عبدالعزیز کو ویسے بھی قدر بہت کرتا تھا ان کے لیے انداری اور نیکی کی وجہ سے تو اس نے آہ عمر بن عبدالعزیز کے لیے وسیعت کی تھی ان کے بعد پھر یزید بن عبدالملک یہ وہی عبدالملک بن مروان کے بیٹے چاہتے ہیں سب ٹھیک ہے ولید سلیمان یزید بیچ میں جو عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں اب وہ عبدالعزیز عبدالملک کیا ہے کیا آپ اس میں تعلق ہے بھائی ہے استاذ عبدالعزیز عبدالملک عبدالملک اور عبدالعزیز بھائی ہیں آپ اس میں سلیمان اور حضرت عمر یہ چچا ذات ہیں ٹھیک ہے نہیں عبدال یہ مروان بن حکم کی اولاد مروان بن حکم سے یعنی عبدالملک بن مروان اور اسی طرح عبدالعزیز بن مروان تو عبدالعزیز جو تھے وہ عبدالملک کے ساتھ حکومت میں نہیں وہ بھی ہاتھ پٹاتے تھے جیسے رائٹ ہینڈ تھے عبدالملک بن مروان کے عبدالعزیز اور اسی وجہ سے حضرت عمر مطلب اس کے دور میں عبدالملک کے دور میں بھی والی رہے ہیں جیسے سب سے پہلے مدینہ کے والی آپ رہے تو نہیں سے جیسے شہرت پائی تھی ہو جو لیکن بعد میں ایونچلی انہیں خلافت سلیمان کے بعد ملی ہے ٹھیک ہے تو وہ بس ایک آہ آپ کہلیں گے بیچ میں عزت عمر ہی ہیں تو عبدالملک کے اس سے نہیں ہے خاندان سے باقی ساری حکومت عبدالملک کے خاندان بھی رہی ہے ان کے بعد دوبارہ یزید بن عبدالملک آ جاتے ہیں اور اس میں بھی کہا یہی جاتا کہ عزت عمر بن عبدالعزیز کو شہید کرنے میں مطلب ان لوگوں کا رول تھا باقی بھائی تھے نا ان کے ولید اس نے مات دیا اور خیر یزید بن عبدالملک ہے پھر حشام بن عبدالملک ہے یہ بھی بہت پاورفل انکاموران تھا اور جو عبدالعمان داخل ہے نا جس نے اندلوس میں جا کے دوبارہ حکومت مہا قائم کی تھی تو وہ حشام کی ٹریننگ میں رہا تھا حشام کے پاس برورش پائی تھی اور جہاں تک مجھے یاد یاداشت کام کر دی ہے وہ حشام کا پوتا تھا عبداللحمان اچھا اس کے بعد حشام کے بعد پھر یزید بن ولید یہ کمزور سا تھا حکمران جس طرح ہمارے ہاں ایک رنگیلہ گزرا تھا نا شاہ رنگیلہ ہی اسی طرح کی اس کے حرکتیں بھی بیسی ہی بس نشے بشے بھی رہتا تھا زیادہ حکومت پہ اس کے ایسی یہ ولید کے بیٹھے ہوں سے تھا پھر اس کے وقت ابراہیم بن ولید اور پھر مروان بن محمد جو مروان بن محمد جو ان کا آخر مران تھا جو اگنچلی آہ قتل ہوا آباسیوں کے ہاتھ یہ دوبارہ یہ جو ہے مربان یہ اُن کا ہے بھتیجہ ہے کیا نام ہے عبدالملک کا جو مروان بن محمد بن مربان ہے یہ ہے ٹھیک ہے یعنی جو مروان بن حکم ہے نا ان کے جیسے ایک بیٹے عبدالملک ہو گئے دوسرے عبدالعزیز ہو گئے تیسے بیٹے تھے محمد بن مربان تو وہ محمد کے آگے بیٹے ہیں مربان بن مرمین جنہیں مروان الحمار بھی کہے تھے حمار اس لیے نہیں کہ وہ بے وقوف تھے حیمار اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں جیسے برداشت کو آہ ہر طرح کی مصیبت چھیلی جنگجو کے بور یہ اپنے تیرہ خلافہ ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یزید میں ہواویہ اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا بس جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں آگے چلتے ہیں ساٹھ سے چو سٹھ یعنی چار سال رہی ہے حکومت اور جو انہیں حکومت ملی ہے وہ والد کہ اہد کی وجہ سے ملی ولی اہد تھے ان کے والد کی زندگی میں حضرت معابیہ کی زندگی میں اکثر جو تھے شہر انہوں نے اکثر علاقوں میں ان کی بیعت ہو گی تھی لیکن مدینہ میں کس لوگ پہ جب ان کی بیعت نہیں کیا ٹھیک ہے اور وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ انہوں نے خلافت لی تو اہل مدینہ کو مجبور کیا بیعت پہ تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمد عبداللہ بن عبی بکر اپنے عباس انہوں نے بیعت کر لی لیکن جی جی یہاں امسار کا مطلب کیا ہوگا امسار یعنی کیپٹلز کے معنی میں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جیسے مطلب مصر ہے شام ہے حجاز ہے عراب ہے تو یہ امسار سے یہ مراد ہے جو ہاں کے بڑے علاقے ہیں بڑے کیپٹلز جن پہ ہر جیسے مصر پہ جوگرنر مقرر کیا جاتے ہیں جو والی ہوتا ہے تو سبھی مطلب علاقوں میں ہوں کی ہو گی تھی بہر پاس سوائی مدینہ میں اور پھر اس میں انٹرم نے دیکھا تھا کہ باقی لوگوں نے قدلی تھی لیکن حضرت حسین ابن علی اور حضرت عبدالدر بن زبیل یہ بکہ چلے گئے اور انہوں سے بیعت نہیں لی آگے فتوحات یہ بھی ہم دیکھ چکے تھے کہ یزید کے دور میں بس جو مغرب کے علاقہ ہے یعنی جو مروکو کا علاقہ ہے بس وہ فتح ہوا تھا باقی فتوحات نہیں ہوئی چکہ شورشیں بہت تھیں پھر جو اندرونی شورشیں ہیں وہ جیسے تین واقعات ہیں ایک تو وہ ہیں جو شیعاؤں کا تھا کہ ابو حضرت علی کے دور سے آپ کو معلوم ہے بلکہ حضرت عثمان کی شاہد کے بعد صحیح جو شیعہ بہت سرگرم تھے تو وہ اس طور میں بھی رہا کہ وہ جیسے کوشش کرتے رہے کہ حمومت ان کی پلٹی جائے حمومیوں کی لیکن جو زیادہ اہم واقعات ہیں وہ کربالہ کا اور ایک واقعہ حضرہ ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کربالہ اکسٹھ ہجری میں ہوا اس کا جو اہم باتیں ہم نے دیکھیں تھی کہ بس منظر یہ تھا کہ اہل عراق نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی دونوں نے دعوت کی کہ آپ ہماری طرف آئیں آپ آپ سے بیعت کرتے ہیں یہاں حکومت آپ قائم کریں تو حضرت حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے خاص جو ان کے احباب کے ان کے ساتھ چلے گئے ابیداللہ بن زیاد جو بسرا اور کوفہ کا والی تھا وہ ان سے ملا کربالہ میں وہاں جنگ ہوئی اور شہید کر دیا گئے اس کے بعد جو حرہ کا بات ہے یہ تریسک ہجری میں ہو گئے دو سال کربالہ کے دو سال کے بعد اور اس کا بس منظر بھی یہی تھا کہ کربالہ میں جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بغاوت کا اعلان کیا وہ یزید بیعت یا نہیں انہوں نے خیر لی بھی نہیں تھی لیکن اب انہوں نے قلم قلعہ یہ کہا کہ اس کو یزید کو جیسے خلافت سے ہٹانا فرض ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے لیے بیعت کی دعوت بھی لوگوں کو تو اہلِ حجاز نے ان کی بیعت کر لی اس پہ یزید نے فوج بھیجی تھی مدینہ میں جس نے وہاں مدینہ کا حسار کیا کچھ عرصہ انہوں نے انتظار کیا اپشن دی انہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت توڑ دیں اور یزید کی بیعت کر لیں تو بہرحال جب پہلے مدینہ نے قبول نہیں کی ان کی بات تو فوج نے پھر وہ گھس کی مدینہ میں اور وہاں انہوں نے آہ بہت سے لوگوں کو جمعہ صحابہ اور صحابہ کی اولادیں بھی تھی انہیں شہید کر دیا اس کے اس کو استباحت المدینہ کہتے ہیں یعنی مدینہ کی حربت کی بامالی اور اس کے بعد پھر وہ لوگ مکہ کے حضرت عبداللہ بن زبیر کے تعاقب میں اور مکہ کا حسار کیا وہاں جنیروں سے پتھر بھی برسائے اور آگ بھی برسائی جس میں کعبہ بھی جل گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ یزید کی وفات ہو گئی اسی کے دوران یعنی مکہ کے حسار کے دورانی تو وہ جو فوجیں تھیں وہ پھر واپس آ گئیں شام کو ٹھیک ہے تو یہ چار سال یزید کا دور پر اب چونکہ جب فوجیں واپس آئیں تو اب حضرت عبداللہ بن زبیر کو دوبارہ سپیس مل گئی نا وہ اس کے بعد انہوں نے اپنی خلافت جیسے اسٹیبلش کی ہے یا اس کو جیسے قوت چھا یزید کے بعد آہ یزید نے جو خلافت دی تھی وہ اپنے بیٹے کو دی معاویہ بن یزید کو جسے معاویہ سانی بھی کہتے ہیں ان کے خلافت بس چالیس دن رہی صرف چونکہ وہ بیمار تھے کمزور تھے اور خلافت میں ویسے بھی کوئی دلچسپی بھی نہیں رکھتے تھے ان کے بارے میں کہا رہی روایات ہی ہیں کہ یہ زاہد آدمی جو نہیں بات بغیرہ مشکول رہتے تھے حکومت سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تو چالیس دن بعد انہوں نے خود ہی چھوڑتی ہوں حکومت اور اس کے کوئی تین مہینے بعد مفاد کی کہ اب یہ وہ ٹائم ہے جس کے بعد بنو میہ جو ہیں وہ کمزور ہوگے اس کی پس منظر میں وہ ساری چیزیں ہیں کہ کربلا کے واقعے نے عمومی طور پر مسلمانوں میں ایک ان کے لیے مخالفت پیدا کرتی ہے جیسا مسلمانوں میں قراہیت پیدا ہوگی عمومیوں کے نام سے ہی تو ہوتے یہ کہ حضرت معاویہ کے پاس کوئی مضبوط ایسی شخصیت کو ایسی کوئی صاحب فراست بھی ان کے پاس کوئی شخصیت نہیں تھی کہ جو اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی حکومت کر سکے اور چیزوں کو بہتر کر سکے تو اس لیے اب جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک سنگٹرلائز گورنمنٹ نہیں رہتی کوئی تو عمومی کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور اب حضرت عبداللہ بن زبین جن کی بیعت پہلے سے مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے کی تھی اب وہ ان کی حکومت پھیلتی اور باقی علاقے بھی ان سے بیعت کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ واقعات ہیں جو چونسٹھ ہجری یعنی جب معاویہ بن یزید نے حکومت چھوڑی ہے تو اس کے باہر بھی کچھ واقعات چونسٹھ سے آپ کہہ لیں تیہتر ہجری جو نو سال ہیں اس کے بیچ کی جو کچھ ایونٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ایک تو اس میں وہ ہی نو سال حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت تھے اور خلافت ان کو بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس اس وقت جو میکسیمم ایریاز تھے اکثر جگہوں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہی کی بیعت کر لی تھی مسلمانوں میں اور اکثر جگہوں پہ انہی کے متعین باغی تھے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ اب صرف جیسے ایک باغی گروپ نہیں تھا بلکہ اب وہ وہ حکمران تھے جن کے پاس آہ رہائیہ کی جو آپ کہہ لیں کہ جو مجورٹی ہے وہ انہی کو حکمران بانتی تھی ٹھیک ہے پیچھ میں لیکن یہ ہے کہ معاویہ بن یزید نے جب حکومت چھوڑی تو اس کے بعد جو عموی تھے انہوں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا مروان بن حکم کو ٹھیک ہے مروان چونکہ تجربہ کار آدمی تھا بہت اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا نا کہ مروان بہت عرصے سے حکومت میں تھا حضرت معاویہ کے طور میں بھی بہت اہم اسائنمنٹس تھی اور حضرت عثمان کے طور میں بھی کئی اسائنمنٹس مروان کو دی گئے تو مروان کو بہرحال حکومت بغیرہ کا تجربہ بہت تھا تو مروان کو انہوں نے مقرر کیا اور اس کے بعد اگرچہ یہ کہ زیادہ جو ہولڈ تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھا اور تقریباً سبھی علاقے جو ہیں وہ انہی کے زیرے نگیں آ رہے تھے لیکن مروان نے اتنا کر لیا کم از کم تو اس نے شام کو جو کا پاور سینٹر تھا عمریوں کا اس کو حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف ٹلٹ نہیں ہونے دیا اور اس پہ جیسے اس نے اپنی گرفت رکھی ایک لمبے عرصے تک اور پھر یہ کہ اسی دور میں اس نے حالانکہ چونسٹھ ریچری میں اس کو حکومت ملی ہے پیسٹھ میں وہ فوت ہو گیا مروان ایک سالی اس کے پاس حکومت رہی ہے لیکن اس نے بارہ مصر کا علاقہ بھی واپس لے لیا تھا مصر میں جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے وہ قرر کرتا گورنر تھے انہیں اس نے شکست دی قتل کر کے اور پھر مصر بھی ضم کر لیا تھا اپنے اندر تو جیسے آپ کہہ لیں کہ عمویوں میں دوبارہ قوت پکڑنا شروع کر لی تھی مروان ہی کے ٹائم سے لیکن وہ ہوئی جا کے مروان کے بیٹے عبدالملک کے دور بیچ میں وہ ایونٹس ہیں کچھ مروان بن حکم کے دور کے پھر ہاں ایک اور جو اہم مومنٹ چلی ہے اس طور میں وہ ہے مفتار صرفی کی مومنٹ اس کا نام ضرور سنا ہوگا آپ لوگوں نے اور اس کو جیسے کچھ لوگ اپنا بہت ہیرو بناتے ہیں ہمارے ہاں تو جیسے اس کو ملن سمجھا جاتا ہے دیکھیں کچھ کمیونٹیز ہیں جس میں یہ ہیرو ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ دیکھیں گے تو یہ ایک نئی مومنٹ کھڑی ہوئی مختار صرفی کی جس نے بغاوت کا اعلان کیا اور اپنے لیے اس نے خلافت کی بیعت لینا شروع کی اور اس نے دعویٰ بھی کیا کہ میں وہ مہدی ہوں جو اہلِ بیعت میں سے مہدی آنا تھا تو اور شیعوں کو رازی کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے یہ بھی کیا کہ جو کربلا کے واقعے میں جو لوگ آہ شریک تھے ان کے قتل میں تو ان کو جیسے پاتلوں کو اس نے مارا بھی تو اس وجہ سے جیسے یہ پاپولر بہت ہو گیا اور شیعہ آج تک اس کو بہت جیسے ہائیلی ریکارڈ کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے عبیداللہ بن زیاد جو آہ مین کریکٹر تھا واقعہ کربلا کا اس کو اس نے پتل گیا تھا مختار نے اور باقی بھی جو لوگ شریک ہوئے تھے کربلا کے حضرت عرسین کے حملے میں ان سب کو جیسے اس نے پتل گیا ایک ایک کو اور یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں یہ جیسے عمویوں کی حکومت ہی آگے چل کے ہم دیکھیں گے عبدالملک کے طور پر بھی جیسے یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے چن چن کے ان لوگوں کو مارا تھا جو حضرت عثمان کی شہادت میں جن کا حضرت عثمان کا تعلق کس خاندان سے تھا اچھا میں پوچھ رہا تھا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے بنو حاشم سے تھے بنو مئیہ سے تھے بنو مئیہ سے تھے بنو مئیہ سے تھے نا تو وہ میں جیسے کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاں بنو مئیہ میں بھی جیسے پریکٹس لمبے عرصے تک رہی ہے ایک تو جیسے وہ تھا کہ یہ لوگ جیسے بنو حاشم کی برائی وغیرہ کرنا وہ بھی جیسے معمول تھا بنو مئیہ کے عبدالملک وغیرہ اور کے دور میں ہم دیکھیں گے وہ لٹریچر بھی اگر آپ پڑھیں نا وہ شاعری کبھی تو اس میں بھی جیسے واقعیدہ جیسے شاعروں کو اس بات پر نواز آ جاتا تھا کہ بنو حاشم کی وہ حج کریں تو یہ چیزیں رہی ان میں اور اسی طرح عبدالملک کے دور میں جیسے ان لوگوں کو ڈھونڈھونڈ کے مارا گیا جنہوں نے حضرت عثمان کی شہادت مجد کا ہاتھ تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح مختار سطف ہی نہیں کیا تھا چونکہ کربلا ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے عوام میں آپ دیکھیں نا آج بھی جیسے آپ دیکھیں کہ جو عقل کی جو قوت ہے نا وہ اتنی نہیں ہے جو لوگوں کو اکٹھا کریں نہیں آپ کسی آئیڈیالوجی پہ کسی ریشنل نیریٹیف پہ قوم کو اکٹھا کرنا اور ان میں پیشن لے آنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو لیکن یہ کہ جذبات ہی اگر آپ بنا دینا کسی بھی چیز کو کہ کسی مسئلے میں عوام کے جذبات اگر آ جائیں اس پہ قوم اکٹھی ہو جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جیسے قوت جامعہ جو ہوتی ہے نا کسی بھی معاشرے میں جو ان کو اکٹھے رکھتی ہے اس میں ایک تو چیز جیسے تاثر بہت بڑی قوت ہوتی ہے کہ اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ آپ کو آپس میں انٹیگریٹڈ رکھتی ہے یہ بات تو جیسے واضح لیکن یہ ہے کہ کوئی آئیڈیالوجی بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے وہ اس میں اکنی فورس نہیں ہوتی کہ لوگوں کو جلدی اکٹھا کر لے وہ ٹائم لگتا ہے آئیڈیالوجی ڈیولیپ ہوتے ہوئے بھی اور اس پہ سب لوگوں کا ایک ہو جاتے ہو جانے میں بھی ٹائم لگتا ہے لیکن جو اس طرح کی ایونٹس ہوتے ہیں جو جذبات پہ ہٹ کرتے ہیں وہ ایونٹس قوموں کو بہت جلدی جیسے کٹھا کرتے ہیں تو اسی وجہ سے جو کربلا کا جو ایونٹ تھا چونکہ اس نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا تو اس وجہ سے اب وہ عام جیسے ہر ایک کے ہاں بنو عموی جو ہیں وہ جیسے برے لوگ تھے ان کی نفرت تھی اور آہ سعادات کے لیے ایک جیسے وہ تو ظاہری بات ہے سعادات کے لیے پہلے بھی مسلمان ان کا اکرام باقی دوسرے لوگوں سے الگ ہی کرتے تھے ان کا خاص درجہ ہے وہ متعین ہے وہ سب کے ہاں تھا لیکن یہ کہ بعد میں جیسے ان کے لیے اور اوور آل بنو حاشم کے لیے کیونکہ وہ بنو عبیہ کے مقابلے میں وہی خاندام تھا تو ان کو جیسے اہمیت دیا جانا یا ان کے لیے مرسیہ اور ایک آہ یہ جذبات ہونا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا اور یہ مظلوم ہے یہ جیسے عام مسلمانوں کے اب یہ جذبات تھے تو اس سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اپنے پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنے کے لیے جیسے ان میں سے مختار سقفی بھی ہے تو اس نے شیعہ کو خوش کرنے کے لیے جیسے یہ ایک کام کیا کہ کربلا میں جو لوگ انوالٹ تھے ان کو مارا تو یوں جیسے اپنی اس پہ حکومت اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ یہ والا جو نیریٹیو ہے نا یہ بہت جیسے اس کو میس یوز کیا گیا بات بھی تھی ایون جو بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی ہے وہ بھی اسی بات پہ قائم ہوئی ہے کہ جی بنو عمیہ جو ہیں یہ تاتلین حسین ہیں اور انہوں انہوں نے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی اولاد پہ حملہ کیا تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہے ان سے ہم بدلہ لیں گے اور ہم انصاف کریں گے یہ جو ایک دعویٰ تھا یہ مسلمانوں میں آپ کہہ لیں کہ کوئی تین چار صدیوں تک رہا اور بہت ہر کچھ عصے بعد کوئی مومنٹ اٹھتی تھی جو اسی دعوے سے کہ جی ہم نے آل بیت کا بدلہ لیتا ہے انصاف کرتا ہے اور یہ لوگ ظالم ہیں اور ہم عدل کی حکومت رہیں گے ایونچلی لیکن ہوتا پھر یہی تھا کہ جو لوگ عدل کے وہ بن کے آتے تھے علم بردار اور اس کے دائی بن کے آتے تھے وہی پھر بات خود ظالم بن جاتے تھے پھر ان کے خلاف جس نے اٹھنا ہوتا تھا وہ یہی چیز یہی نعرہ بلند کرتا تھا کہ یہ ظالم ہے اور اہل بیت کا انصاف ابھی تک نہیں ہوا تو ہم نے وہ انصاف کرتا ہے جی نورین استاذ اباسی بھی تو اس کے لیے اٹھے تھے نا انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ ہم اہل بیت کا بدلہ لیں گے اور وہ خود سب سے بدترین ہو گئے تھے پھر بلکل ایسا ہی ہے بلکہ شاہد میں نے یہ بات کی بھی یا کرنا چاہ رہا تھا کہ اباسی جو ہیں وہ بھی اسی چیز پہ اٹھے تھے اور اسی وجہ سے ان کو جو حکومت میں ملی تھی اس میں زیادہ جو یہ جو خوراسان کا اور فارس کا لاتا تھا یہاں سے میں ان کی حمایت بھی زیادہ تھی کیونکہ ادھر وہ اب دو چیزیں مکس ہو گئیں تھیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک تو جیسے عام مسلمانوں میں بھی جذبات تھے جو آج بھی ہیں مطلب آج آپ یہ بلکل صحیح بات ہے کہ آپ کوئی بھی تحریر پڑھیں اگر تھوڑی دیل کے لیے کربالہ پہ تو آپ کے اندر جذبات نہ اٹھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ظاہری بات ہے وہ واقعی اتنا عجیب ہے کہ وہ پڑھ کے ایک غم غصہ پیدا ہوتا اور وہ ہونا ضروری بھی ہے مطلب وہ نہ ہو تو شاید یہ ایمانی مسئلہ ہے تو وہ اب ایک تو عام مسلمانوں میں یہ تھا لیکن دوسری طرف وہ جو فیکٹرز تھے جو مسلمانوں میں جو ایلیمنٹس داخل ہو گئے تھے حضرت عمر کی شہادت سے ہی یا بلکہ یوں کہہ لیں کہ فتح ایران کی سے جن میں بہت سارے بعد میں نہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ سائیملٹینیس لی بہت ساری موومنٹس چلتی رہیں کہ جس میں کوشش کی گئی کہ جو ایرانیوں کے عقائد تھے نظریات تھے ان کو جیسے اسلام کا لبادہ پہنا کے پیش کیا گیا وہ بہت سی موومنٹس اٹھی ہیں تو جیسے وہ ایک ایک حملہ تو ہم پہ فکری جہد سے ہوا دوسرا حملہ یہ بھی چل رہا تھا پولٹیکلی بھی اس مسئلے کو بہت پھر انہوں نے کیا کہ جو یہ والے ایلیمنٹس تھے نا جو چاہتے تھے کہ ایران اسلام سے بدلہ لے انہوں نے پھر اس ان کے لیے یہ بہترین واقعات تھا کہ اس کو انہوں نے پھر چاہا کہ وہ یوز کرے ہیں میشہ تو اب یہ چیز اباسیوں نے بھی جب دیکھی کہ یہ ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی اسی چیز کو یوٹیلائز کیا کہ اچھا چلو اہل خوراسان میں زیادہ غصہ زیادہ ہی ہے تو اس نے مامنی فور سے کٹھی کی اور عمویوں پہ چڑھ توڑا لیکن بعد میں پھر آپ دیکھیں کہ اباسیوں کے اگینسٹ جب کچھ مومنٹس اٹھی ہیں تو اباسیوں سے جو لوگ لڑے ہیں وہ بھی اسی نعرے پہ لڑے ہیں کہ یہ ظالم ہیں اور انہوں نے آل رسول کا بدلہ نہیں لیا یہ چیز لمبا عرصہ رہی ہے مسلمانوں میں لیکن آپ دیکھیں کہ اب بھی جیسے یہ واقعہ اس کے اثرات اتنے گہرے ہوئے کہ اب بھی بہت سارے لوگوں میں جیسے یہ جذبات ہیں کہ جی اس بات کہے گا بدلہ اب تک نہیں لیا گیا اور وہ لیا جائے گا وغیرہ خیر مختار السقفی جو ہے اس کا تین سال جیسے اس کی بھی حکومت رہی ہے کچھ علاقوں پہ تو وہ ایک ایونٹ ہے وہ بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ایونچلی عبدالملک نے دوبارہ پاور اگین کرنا شکریہ اور عراق پہ اور مدینہ پہ اس نے قبضہ کیا پہلے اور پھر فائنلی اس نے مکہ پہ بھی قبضہ کر لیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد سے پھر سیونٹی تری سے آن ویڈز جو ہے وہ عبدالملک کی حکومت رہتی ہے جس کو ہم انشاءاللہ الگ سے کیونکہ وہ اس کے دور میں بہت کچھ ہوا تو اس کے لیے ہمیں ٹائم زیادہ ریکوائیڈ ہوگا وہ ایک پورا لیکچرہ مصیب انشاءاللہ کریں گے عبدالملک پہ ٹھیک ہے تو یہ سکسٹی فور سے سیونٹی تری بیچ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا عیرہ ہے لیکن دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو بیعت تو عبدالملک کی پینسٹھ نہیں ہو گئی تھی لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پینسٹھ ہجری میں جو عبدالملک کی بیعت ہوئی وہ صرف عمویوں نے بیعت لی تھی یا جو عمویوں کے تابع شام کے علاقے تھے اور مصر کا علاقہ تھا انہوں نے بیعت لی تھی لیکن جو زیادہ بڑے ہی جو آبادیاں تھی یا ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر ہی کو حکماران مانا جا رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں نہیں آپ کے نظر میں رہنی چاہیے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ہی وقت میں جیسے مسلمانوں میں اب دو خلافت دیتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی اور ایک عمویوں کے اچھا جی اور اسی بات کو نا پھر وہ بات میں جیسے مسیوز کیا تھا حجاج نے وہ اسی دعوے کو نعرے کو لے کے اٹھاتا نا کہ جو مسلمانوں میں دو حکومتیں ہونا وہ فتنہ ہے اور مسلمانوں میں اجتماعیت ہونی چاہیے اور اصل جو مران ہے شریح مران وہ بنو ہمیہ ہیں شریح اس مانے میں تینی قانونی کہ جو اسٹیبلش ہے جن کی حکومت تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو جیسے اس نے باغی پورٹرے کیا اور اس طرح سے اس نے کوشش کی کہ جو اس کے بعد میں جتنے مظالم کیے اس کو لیجٹیمائز کرنے کی جیسے ایک طرح سے یہ کارش تھی اس میں یہ نیریٹیف وہ سامنے لائے جاتا ہے کہ جی اصل حکومت تو بنو ہمیہ ہی تھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ ایک باغی تھے اس لیے اب وہ حکمران پہ لازم ہوتا کہ وہ خروج کو روکے اس کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تو لیکن یہ خیر بہرحال یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کوئی بھی نیریٹیف رکھیں اس سے سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے وہ ہمیشہ دلائل مل ہی جاتے ہیں تو جس طرح کی مرضی بات ہو تو بنو ہمیہ نے بھی اپنے نیریٹیف کو ظاہری باتیں صحیح کہا اور لیکن جو بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے کو ظالم ڈیکلیئر کیا اچھا اب اس کو ذرا آگے دیکھ لیتے ہیں جو آگے کی ایورڈ سے ان کو چھوٹا چھوٹا تھے حضرت عبداللہ بن زبیر سکسٹی فور سے سیمیٹی تھری تک خلیفہ رہے یعنی مسلمانوں کے بہت بڑے جو کمیونٹیز تھی ان میں یا بڑے علاقوں میں ان کی بیعت تھی سب ان کی اتباہ کر رہے تھے ان کے بارے میں جو مختصر سی باتیں نام تو ان کا معلوم ہی ہے عبداللہ بن زبیر بن عوام حضرت اسمہ آپ کی والدہ تھی زبیر بن عوام والد تھے مدینہ میں آپ پیدا ہوئے ہجرت کے ایک سال بعد اور آپ مہاجرین کے ہاں پہلی ولادت جس بچے کی ہوئی تھی ہجرت کے بعد تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ وہ زبیر بن عوام آپ کے والد ہیں حضرت اسمہ ابی بکر والدہ ہیں مدینہ میں آپ کی پیدائش ایک سال بعد ہوئی ہے مہاجرین کے ہاں پہلی ولادت آپ کی کی ہوئی تھی عجرت کے بعد اس کی جشن منایا گیا تھا اس بات پہ چونکہ جیسے بعض خوریشیوں نے یہ مشہور کر دیا تھا نا کہ انہوں نے جو ہجرت کر کے گئے ہیں ان کو پانچ کی یعنی سزا ہے یا بابا ان پہ ہمارے خودوں نے خداوں نے ان پہ ڈال دی ان کے آپ کو پیدائش نہیں ہوگی تو جیسے ان پہ عام جشن منایا گیا تھا ان کی ولادت پہ اور صحابیوں میں بھی ان کا خاص بقام ہے روایات ان سے تینتیس ہیں رسول اللہ سسم سے جو انہوں نے آہ روایات آہ لی ہیں آہ جنگ ایرموک میں آپ شریک ہوئے تھے یہ ایرموک کون سی جنگ تھی جو خالد بن ولی تھے جس میں اور نہیں آہ کس کے اگینس تھی وہ جنگ یہ منکری نے وہ نو مدیان نبوت کے خلاف ہمیں وہ بات تو پہلی والی بات تھی تھی دوسری نیڈی کا متیانے نبوت کے خلاف نہیں تھی یہ آہ جی باقی لوگ یہ تو آپ لوگوں نے پڑا ہوگا نا یہ روم کے خلاف ہاں رومیوں کے خلاف تھی پہلی بڑی جنگ عزت عمر کے طور میں عزت عمر کے طور پندرہ ہجری میں ہوئی تھی عزت عمر کے طور میں اور یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ سٹارٹ یہ تھا مسلمانوں جیسے یہ پہلا نکتہ تھا جہاں سے جو رومن ایمپائر اور جو پرشن ایمپائر تھی اس کا ڈیکلائن جیسے شروع ہوا اچھا جی تو یرموک میں آپ بھی شریک ہوئے تھے پھر ایک اور جیسے ہاں یہ بھی اہم بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو لوگ دفاع کر رہے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے جس دن آپ کی شہادت ہوئی حضرت عثمان کی اور آپ اس میں زخمی بھی ہوا تھے اس کے دوران دفاع میں حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ کے انڈے انہیں بہت ساری خطوحات تھی کہیں افریقہ کے علاقے میں اور ایک تو آپ عبادت جیسے آپ کا خاص وصف تھا اس کے بارے میں آپ تو سنائی ہوگا ان کے بارے میں ضرب المسل دی جاتی تھی کہ آہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ بھی ہوا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضرب المسل ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اس طرح سکونت سے کرتے تھے عبادت کہ اگر ان کے سر پہ جیسے آکے پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے تو انہیں مطلب مطلب پرندے کو بھی یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اتنا ہی لمبی نماز پڑھنی ہے یہ ہلیں گے نہیں بہت لمبا قیام لمبا تو یہ ان کے جیسے خاص شعار تھا اور دوسرا انہیں فارس سے قریش بھی کہا جاتا تھا کہ ان کے ہم اسروں میں ان کے کوئی برابر بھی نہیں تھا بہادری حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو بیعت ہے وہ حضرت حسین کی اب شہادت ہوئی اکسٹھ میں تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں بیچھے یزید کا جب ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر نے اعلان کیا تھا کہ یزید کو اب ہم نے مران نہیں رہنے دینا اور اہل مدینہ نے آپ سے بیعت لے لی تھی اور اہل مکہ نے بھی ٹھیک ہے اس پہ ہم نے پھر دیکھا تھا کہ یزید میں فوجے بھیجی تھی تریسر نیچری میں جو واقعہ ہر رہا ہوا لیکن چونکہ اس کا انتقال ہو گیا فوجیں واپس شام چلی گئی حسار ختم ہو گیا مکہ رہا تھا تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کو جیسے کچھ سانس لینے کا موقع ملا اور آپ نے چیزیں بہتر کی اور پھر آہ اس کے بعد جیسے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں سے جیسے مصر والوں نے آپ کی بیعت لی عراق نے آپ کی بیعت لی تو باقی بھی جو علاقے تھے وہ سب آپ کے انڈر آنے لگے اس وقت اب سے بنی امیہ کے پاس صرف یہ شام کا کچھ آہ ایڈیا تھا جس پر ان کی حکومت تھی مینوائل ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ امیہیوں نے معاوی بن یزید کے حکومت چھوڑنے کے بعد چونسٹھ میں انہوں نے مروان کو اپنا حکمران مقرر کیا تھا اور مروان نے شام کو مکمل اپنے کنٹرول میں کر لیا اور پینسٹھ آہ ہجری میں جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر سے مصر بھی لے لیا یعنی مصر پہ جو ان کا والی تھا اس کو ہٹا دیا اور مصر اور شام اب پینسٹھ میں یہ بنو مئیہ کے پاس تھے ٹھیک ہے پھر مروان پینسٹھ میں فوت ہو گیا اور اس نے آگے عبدالملک جو اس کا بیٹا تھا اس کو اپنا مقرر کیا ولی یہ تھا ٹھیک ہے تو مروان کے حوالے سے بس اپ نہیں تھا آگے جو مختار سطفی ہے یہ تین سال اس کی مومنٹ بی سکسٹی فور سکسٹی سیمن تو اس نے سبوں کو تنگ کیا ہے یعنی عمویوں کے لیے بھی یہ رہا مسئلہ بنا رہا حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے بھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو حکومت تھی عراق پہ اس کو پندر ہوئی اس کو جیسے ایک بہت سیٹ پیک اس سے بھی پہنچا تمزور جو وہ ہوئی حکوم کی گرفت اس میں بڑی وجہ مختار سطفی بھی تھا اور یہ مطلب مجھے جیسے پڑھتے ہوئے بھی اور اور مورویخین اور بھی ہیں یعنی جن کا یہ خیال ہے کہ شاید اگر یہ مختار سطفی نہ ہوتا بیچ پہ این ممکن تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر مکمل کنٹرول کر لیتے اور بنو بیہ کی حکومت ختم ہو جاتی بالکل اسی ٹائم پہ لیکن اس نے چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو انگیج کر لیا اور ادھر سے بنو مئیہ کو بھی موقع مل گیا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر تو ادھر ہیں انگیج مختار سے لڑنے میں تو انہوں نے بھی جیسے اپنی قوت پہال کرنا شروع کی اور کچھ علاقے واپس لے دیئے اور اس بندے نے جیسے ایک نقصان پہنچایا حضرت عبداللہ کی خلافت اچھا یہ انیشیلی جو ہے یہ خود حضرت عبداللہ بن زبیر کے فالورز میں سے تھا مکہ میں آپ کے ساتھ تھا اور پھر لیکن اس نے بعد میں بغاوت کا اعلان کیا چلا گیا وہاں اس نے پہتی ہونے کا دعویٰ کیا اور وہی اہلِ بہت سے کا بدلہ لینے کا اعلان کیا کہ جی یہ وہی نعرہ لگایا کہ ہم 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 ہی اسے بدلہ لیں گے آلِ بہت کا شیعہ اس کے ساتھ مل گئے اور ورنہ اس کی کوئی جیسے وہ نیت بھی اس طرح کی نہیں تھی نہیں بہت اس طرح کا آدمی تھا کہ جس کا کوئی ریلیجیس پرپس ہو تو یہ بس صرف اس کو پولیٹیکل پرپس تھا ہی کوفہ پہ اس نے یعنی انیشیلی قبضہ کیا اس کے بعد موسیل کا جو علاقہ ہے وہ بھی اس کے کنٹرول میں آ گیا تھا موسیل کہاں پہ ہے جی عراق موجود ہے عراق ہاں موسیل بھی عراق اور جو مطلب عراق اور شام کے جو بورڈر بنتا ہے نا اس کے قریب کے علاقے میں موسیل اس طرح کا علاقہ ہے جو ذرا آہ جس کو پہاڑوں کی بھی وہ ہے سپورٹ ہے تو یہ یہ مطلب تاریخ میں آگے چل کے بھی دیکھیں گے کہ موسیل جس کے پاس بھی رہا ہے نا وہ جیسے ایک نیچرل ڈیفنس رہا ہے اس کے بعد تو بہت دفعی نہیں جو اگر کوئی بغاوت کرنے والا موسیل میں چلا جائے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا جو ٹرینین اس طرح کی ہے نا تو وہاں سے اس نے مکہ پہ بھی حملے کیے اس سے چونکہ یہ ایریا عراق کا ہے شام کے بورڈر پہ ہے تو شام میں بنو بھئیہ تھے تو ادھر بھی ان کو بھی اس نے دنگ کیا تو عبد الملک بن مروان نے بھی اس سے جنگ کی جس میں مختار جیت گیا اور جو عبداللہ بن زیاد تھا والی بسرہ اس ٹائم کا پرانا جو فور بسرہ کا والی ہوا کرتا تھا اور جس نے کربلا کے واقعے میں اس کو لیٹ کر رہا تھا فوج کو اس کو اس نے پتل کیا باقی جو لوگ کربلا میں شامل تھے ان کو بھی مارا یعنی تاتیلین حسین کو اس نے مارا اور اس وجہ سے جیسے شیعہ آہ وزید اس کے ساتھ جوڑ گئے اور اس کو ایک آہ اچھی خاصی جیسے اس کو پاپولیریٹی بہت مل گئی اس کی وجہ سے اس پہ پھر آہ ایونچلی اس کو قتل کیا حضرت مصب بن زبیر پہ چھڑپے پہلے بھی رہی کیونکہ آہ عراق کی اوپر جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے والی اپوائنٹڈ تھے وہ ان کے بھائی تھے مصب بن زبیر تو انہوں نے اس سے سکسٹی سیون میں آخری جنگ کر کے اس کو مار دیا تو یہ فتنہ وہاں سے ختم ہوا لیکن وہ ختم تو ہو گیا لیکن اس سے جھڑپوں کے دوران حضرت عبداللہ بن زبیر اور مصب بن زبیر ان کو جیسے بہت نقصان بہت پہنچ جاتا اور بہت کمزور ہو گئی تھی اسی کا خائدہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے عبدالملک نے اٹھایا ٹھیک ہے جی یہ باتیں تھی یہاں تک تھے جو ایوینٹس تھے ایک بس آخری ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ نہ پاپولر ہے ابھی تک کہ اس پہ اب انہوں نے ڈراما بھی بنایا ہے شیعہ نے دیوہ جیسے ڈراما بنا اس کو مختار سقفی کو اور بہت جیسے اس کو محب اہل بیت دکھایا جاتا ہے اور یہ کہ بڑا وہ تھا حق کا پرچار کرنے والا لیکن بیچھے وجہ وہی ہے کہ کیونکہ اس نے وہ عبداللہ بن زیاد کو مارا تھا تو بس اس لیے وہ اب ہیرو بن گیا اس وجہ سے اچھا جی یہ اب سکسٹی سیون میں مختار کا خاتمہ ہوتا اس کے بعد بس میں جلدی سے بتا دیتا ہوں چونکہ ہم آگے عبدالملک کا پڑھیں گے اس کے بعد جب عبدالملک بن مروان جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوگ آپس میں لگے رہے ہیں یعنی مختار سطفی اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ آپس میں ان کی ٹسل رہے تو جو ایونچلی وینر ہوگا اس کو پھر ہم دیکھیں گے تو مین وائل انہوں نے خود کوئی فائننچلی انہوں نے مضبوط کیا اور اسی طرح ملٹفی انہوں نے اپنی اچھی تھی اور جو ایک مین فیکٹر تھا وہ تھا حجاج حجاج اسی ٹائم میں آہ آکے ملا تھا اور ان کی فوج میں داخل ہوا اور ان کا جیسے وہ ایک لیڈر بنا اور ٹرینر بنا اور اس نے ایک نئی روح بھی بنوں بھئیہ کیا تھا ورنہ یہ لوگ بہت جیسے شکست کھڑا ہو چکے تھے تو حجاج آپ کہہ لیں کہ وہ یہ ایک مین کریکٹر ہے جس نے بنوں بھئیہ کی خلافت کو بھی وائل کیا ہے ورنہ دلکل وہ آخری سانسیں لے رہی تھے تو خیر چونکہ بیچ میں اب انہوں نے خود کو دوبارہ سے سٹرانگ کیا تھا تو جیسے ہی مروان سے وہ لوگ فری ہوئے تو ارے اس سے سوری مفتارہ سطح پی سے تو عبدالملک نے تیاری شروع کر دی حضرت سب سے پہلے عراق کیونکہ عراق ان کے بورڈر پہ تھا تو اس نے کہا کہ پہلے حضرت مصب بن زبیر سے لڑیں گے عراق میں لیکن بیچ میں اس نے چال یہی چلی کہ اس نے وہاں پہ آہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی انگیج رکھا چھوٹی فوجیں بیچتے تاکہ وہ عراق میں ان کی مدد نہ کر سکیں تو سیونٹی ون میں عراق میں لڑائی ہوئی مصب بن زبیر کی اور عبدالملک کی فوجوں کی اور لیڈ اس کو وہی حجاج کر رہا تھا اور جس میں عبدالملک جیت گیا اور حضرت مصب بن زبیر جو ہے انہیں شہید کر دیا گیا تو سیونٹی ون میں اب آپ کہیں کہ آکے عراق جو ہے وہ ان کے پبزے میں ہو گیا آہ عمرویوں کے اس کے بعد پھر مدینہ پہ اس نے فوج بھیجی مدینہ میں عربہ بن زبیر تھے تو یہ دوسرے بھائی تھے حضرت عبداللہ کے تو مدینہ بھی پھر انہوں نے لے لیا اور ایونچلی حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عروہ بھی جو ہیں وہ بھی مکہ میں آگئے تھے آپ کے پاس تو پھر مکہ کا حصار کیا اور وہ بھی حجاج ہی تھا اس میں جو لیڈر لیڈ کر رہا تھا عمروی فوج کو تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہی مکہ میں آہ خود کو بند کر لیا جب محاصرہ ہوا وہی دوبارہ جو واقعہ حرم ہم نے دیکھا تھا کہ منجنیکوں سے حمدہ ہوا تھا اور آہ کعبہ کو جلایا گیا تھا وہی واقعہ ریپیٹ ہوا دوسری دفعہ کعبہ جلا اس دور میں اور حضرت عبداللہ بن زبیر اسی میں محاصرہ ہے کہ دوران کعبہ کی یعنی وہ جو چھتیں ہوتی ہیں جیسے ٹیریس بنے وہ ہوتے ہیں چبوترے سے تو ان میں سے ایک آپ کے گرہ اور آپ شہید ہو گئے سیونٹی تری کے افضل ٹھیک ہے نہیں سیونٹی ون میں عراق انہوں نے کنٹرول کیا اور پھر سیونٹی تری میں ایونچلی حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے ساتھ اب تب پورا جو عالم اسلام تھا وہ دوبارہ سے بن مبیعہ میں تھا جن کا ایک ہی خلیفہ تھا عبدالملک بن مروان ٹھیک ہے جی تو اب آگے انشاءاللہ اگلا دفعہ ہم عبدالملک بن مروان ہی کو پڑھیں گے کیونکہ اس کو بھی ہم نے ذرا ڈیٹیل میں پڑھنا ہے پھر پلید بن عبدالملک کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے حضرت عمر کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اس کے بعد کے جو خلافائیں ان کو کوشش کریں گے کہ ایک ہی لیکچر تک کرتے ہیں اچھا بنو عباس جو ہے وہ ہم نے اسی سمیسٹر میں کرنا ہے مجھے اصلا میں اب تک کوئی کلیر نہیں پتا چونکہ جو میں نے آؤٹلائن دیکھی ہے وہ آؤٹلائن مجھے تو لگتا ہے کہ وہ قرآنی ہے وہ مطلب اس میں ڈیٹس فروری مارچ والی ہیں اور وہ بنو بھائیہ کے ایڈز تک ہے لیکن آپ لوگوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے وہ اب یہ مجھے ذرا سمجھ نہیں آرہا کہ کہاں تک کرنا ہے ہم نے آپ ادارے سے پوچھنا کیونکہ مجھے نہیں لگتا باقی لوگوں کو بھی پتا ہوگا اس سے پہلے ایک ہی سمیسٹر ہوا ہے جی ایک سمیسٹر وہ تھا پچھلا آہ بنو مئیہ کا پچھلا والا تھا اور ہم سمجھ رہے کہ شاید یہ اسی قطق ملا ہوگا اس سے پہلے تو خلفائے راشدین تھا نہیں اب آپ دوسرا یہ دوسرا سمیسٹر ہے آپ کا تاریخ ہے یا تیسرا ہے اس سے پہلے نہیں بس یعنی ایک ہی اس سے پہلے خلفائے راشدین کے بارے میں ہم نے پڑھا خلفائے راشدین کے بارے میں پڑھا اور حضرت معاویہ کے بارے میں پڑھا بس ایسے ہی ہے یعنی جو شروع کے ساٹھ سال ہیں وہ آپ نے پڑھا ہے مجھے لگ رہا تھا جیس ہے ٹھیک ہے وہ ہی میں کہوں کیونکہ دو سمیسٹر میں تو اگر یہ وہ تو پھر بہت کم ہو جاتا ہے نا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ابھی سٹارٹ ہوا نا یہ سمیسٹر جس میں ہمارا یہ تیسرا لیکچر آج کے چوتھا ہے کتنے ہفتے ہو گئے سر چوتھا یا چوتھا یا چوتھا یا چوتھا یا چوتھا یا چوتھا یا بارہ لیکچرز ہونے ہمارے پاس I think یہ پانچوان ہے کیونکہ تین میں سو چکے ہیں کیونکہ دو میں شاید آپ نہیں آ سکے تھے اور ایک جو ہے نا پچھلا ان کا رہ گیا تھا نہیں میں نے میں نے ایک مس کیا ایک آپ نے مس کی دو ہو گئی اور اسی طرح جو پہلے میں سٹر تھے سر سیف اللہ نے ایک ٹینٹ کی ایک مس ہوئی چار ہو گئی آج باہت کلاس ہے تو دو کلاسے رہتی ہیں یعنی بیچ کی صحیح ٹھیک ہو گیا چلیں میں اس لحاثے پھر بنا لیتا ہوں جہاں تک کر سکیں بلکہ میں ایک دفعہ ڈسکس کر لیتا ہوں بھی آگے اگلے سمیسٹرز میں نہیں کتنا ہے اس لحاظ سے ٹھیک ہے جی بہتر ہے بہت شکریہ کوئی سوال ہے مجھے پوتھ نہ ساتھ ہے یہ جو مختار سکت ہے کیا اس کا تعلق عرب سے ہی تھا یعنی یہ مکہ کا ہی رہنے والا تھا یا کئی باہر سے آئے تھا کسی اور قبیلے سے جی اس کا تعلق عربوں سے ہی تھا یہ چکے وہاں کا تھا طائف کا رہنے والا تھا یعنی ایک دم بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے یہ آ جاتا ہے نا تو اس وجہ سے مجھے ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا اللہ نہیں نہیں وہ تو اس نے اصل میں بیسیکلی اس وقت چونکہ یہ ایک سیچویشن اس طرح کی تھی نا کہ ایک جیسے ویکیوم تھے تو پاور کا گیپ آ گیا تو ویکیوم آپ کو پتہ جب بھی ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی آ کر اس کو فل کرتا ہے تو دوسرا وہ ایک آم اپرچونیٹی تھی کہ اب عوام میں بنو میا کے خلاف جیسے چونکہ سینٹیمنٹس تھے اور اس کو اس نے کیش کیا تو اس میں بہت سارے لوگ اور بھی چھوٹے موٹے اٹھتے رہے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ چلو اس میں اپنی حکومت خائم کرنے کا کچھ فائدہ ہو سکتا تھا یہ ایک نوہی طائف کا رہنے والا تھا یہ چونکہ جو بنو سقیفہ آہ سقیف تھے آگے ہم حجاج کا پڑھیں گے حجاج بھی اسی قبیلے کا تھا تو بنو سقیف یہ تائف نہیں تھے جی اور کوئی سر اردو کی کوئی کتاب جو ہمیں فالو کرنی چاہیے ہسٹری کے حوالے سے تو وہ ذرا بتا دیں پلیز اچھا اردو کی ذرا مجھے پر تھوڑا سا ٹائم دی جئے گا چونکہ میں خود اردو کا کوئی ریسورس نہیں دیکھتا تو میں ذرا دیکھ کے پر بتا سکتا کیونکہ مطلب میں نے وہ اردو کی جو پڑھی ہیں بھرے صغیر کی تاریخ وغیرہ اردو کی پڑھی ہے لیکن باقی زائری باتیں وہ کبھی میں نے پڑھی نہیں ہے سلیمان نمصور پوری کی ویسے سب سے مشہور ہے آہ لیکن مجھے ذرا ٹائم دی جی میں دیکھتا ہوں جی ستا دیکھتا ہوں جی ستا دیکھتا ہوں جی ستا دیکھتا ہوں